اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم وہ بزاد مانگ رہے ہیں بزاد کس چیز کی مانگ رہے ہیں کی بتائی کہ وہ گائے کیسے ہونی تھی تو اب یہ ہیں وہ کٹ ہو جتیاں اور یہ ہیں وہ عقلی دلائل جو آج کر ہمارے معاجدے میں بھی عام ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے سوالوں کے در پڑھ رہتے ہیں اور عمل کی طرف ہماری در پڑھ رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہمیں منا فرمادی اللہ تسالو انشیعہ انتوب دالکم تسووکم کہ وہ سوال نہ پوچھو انتوب دالکم اگر وہ تمہارے لئے واضح کر دی جائے وہ حقیف میں جو چھپی ہوئی ہیں تسووکم تو تمہیں تکلیف میں سوزیں اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر واقع جاتا ہے کہ ایک صحابی نے آگے آپ سے پوچھا دیکھا آگی نے آگے پوچھا کہ میرے باپ میرا باپ اس وقت کہاں ہے مر چکا تھا اس کا باپ تو آپ علیہ السلام نے اس کے سوال سے اعراض کیا لیکن اب اس میں اسرار کیا تو آپ نے گنایا کہ بے شک بیرا جو باپ ہے وہ آپ میں اب صاحب سے رہے ہیں کہ ایک چیز ہے اللہ نے پردہ رکھتا ہوگا ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالی نے ایک ساتھا حکم دیا گائے زبا کر دو اور گائے زبا کر دو اللہ تعالی نے کچھ گائے کی صفت بیان نہیں کی تھی بس گائے کا نفس مول ہے دنیا جہاں میں جتنی ہی کائے موجود ہیں سب کائے یہاں بنا وضاحت ہوئے پڑ گئے اور یہ جو وضاحتی ہے مناظرے غیر ضروری اور مباعثے یا آپ کو پتہ ہاں ہمارے میڈیا کا بہت بڑا حصہ ہے ہمارا میڈیا جو ہے وہ مسائل وہ چالتا ہے اور اس کے بعد ہمارا ٹائم ضائع کرتا ہے اس وقت میرے لحاظ سے الحمدللہ جس طرح آپ جنٹی کے لوگ اپنے قیمتی مقت میں سے مقت نکال گئے سوگر صدی اللہ کے سامنے پیٹھے ہوئے قرآن جیسے کو سن رہے ہیں تو سب سے اصل چیز ہے نصوص قرآن کی قیلت نصوص قرآن اور قرآن کی قیلت یہ سب سے اہم جیسے ہیں اور یہ وضاحت راست جو آپ ترجمہ کرتے ہیں اس کی تشریف سنتے ہیں بجائے سے کہ ہم ایسے مسائل پر پڑھیں جو فرضی مسائل ہیں ہمیں پڑھنا چاہیے حقیقی مسائل کے بارے جو ہمارے سامنے یہ زکر دم ہو جو یہ وہی قوم ہے جو غیر ضروری مسائل پوچھتی رہی اور آپ کو بتا ہے غیر ضروری مسائل سے بداد پیدا ہوتی ہیں غیر ضروری مسائل سے چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو دین میں اور آپ کا کام مشکل ہونا چیز ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرمایا بیشن اللہ خورماتا ہے بیشن وہ گائے جو ہے لا فارد ولا بکر نا تو وہ بکر ہے بکر کہتے ہیں قواری یعنی کہ ایسی ایسی چیز جو قواری ہے جو جوان اس کی جمع کی افکار جو قرآن دیر میں صرفت بیان ہوئی ہے اس کا دریہ آتا ہے اس کی جمع ہے افکار تو فرمایا نہ وہ بھولی ہے نہ وہ جوان ہے اوانو بینہ ذالک اس کے درمیانی مقی ہے اب اپنے سوال کو مزید مشکل بنائی جا رہے ہیں سوال اس طرح کی کر کے بنی اسرائیل کی قوم کی عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہو بہو یہ اہل کتاب یعنی اوزور سارا کی پیاری بھی کرو یہاں تک کہ وہ بہت افرام میں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر دین کے اندر بلات خرابات اور دین کے اندر نہیں کی سب سے بنیادی وجہ ہے کہ ہماری اقل کو استعمال کر کے دین کے اندر نہیں کی تکالنا اور بیدات کو فروب دینا اور اپنے طور پر اپنی اقل کو ایسی کیدوں کے بارے میں رہاکرین الم کے بارے میں کسی کیند کے بارے میں اپنا اقل استعمال کرتے ہو اس کے بارے میں نئے تصورات نئے نئے وعدات ونئے حمال پیش کتن اس طرح آرے کچھ لے گا. اصلاً کبرم پر آزان دینا اب دفن کرنے کے بعد آزان دی جاتی ہے ایک چیز. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ مجھے دفن کیا جاتا ہے تو اس کی سلیبوں پر کلمہ لکھ لیا جاتا ہے کہ اسے کا تو پڑھ لے گا. اور آپ کو پتا ہے اس کو بچہ تر کلمہ کی ڈالی جاتی ہے. اسی طرح ہماری شادی بیان میں اسی طرح ہمارے جو مراز کا جو مسئلہ جو مراز میں آتی ہے تو مراز بھی جائے گی. اکل کے مقابل کی گئی ہیں. اور اس لیم اللہ تعالی کی وحیر میں اس کا جو ہی ساری بھی. لہٰذا ہمیں تسرت سوال سے بچنا ہے. تسرت سوال ہونا چاہیے مفید. تو آپ کے فائدہ مند اور آپ کے حسبے آنا. میں اس کی اگرمپ میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کیسے نکلتے ہیں یا اپنے بچے کو بیجتے ہیں کسی بہت بڑے سٹور پر. سٹور پر سینگر ہو نہیں. ہزاروں کی طرح میں چیزیں پڑی ہوں. اور جب آپ مہمان آتے ہیں کہ آپ انہیں بیٹے کو کیا کہیں گے بیٹے کی بیٹا جلتی سے نا وہ فرام بوٹر لے آو. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا کچھ اور ملازم وہ وہاں اس تینے بڑے سٹور پر جائے. اور جو آپ نے کہا ہوگا ہے جو آپ کیسے کا ضرورت تھی اس کو چھوڑ کر بھی ایسی چیز لے آتا ہے جو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کیا ریاکشن ہوگا. سر غصہ کریں گے اور اس کو ڈانٹیں گے. اس کو ڈانٹیں گے آلا کہ جو چیز لے کر آیا وہ فائدہ والی لے کر آیا ہوگا لیکن آپ ڈانٹیں گے کہ بھائی اس وقت اس کی ضرورت تھی پیٹے اور مہمان کھانے ہی جیے تم یہ سابون لے آئے ہو یہ تم چیمپون لے آئے تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہمیں وہی کی سامنے عقل استوال نہیں کر چاہیے. عقل بہت گھٹیا ہے اور وہی سب سے عالی ہے. ہمیں عالی چیز کو لینا چاہیے. کھٹیا چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کہنے لگے رب کا اپنے رب سے دعا کر پوچھ یو بھئی اللہ واضح کرے ماں لولو اور اس کا رنگ کے ہے. آشہ اس آیات سے ایک مسئلہ بڑا اہم ثابت ہوتا ہے مادیت پرستی کا. تو ہمارے ہاں آپ تو پتا ہے کہ اس وقت مادیت پرستی شاید انہیں کچھ پر ہے. اور ہم اللہ ماشاءاللہ اب لوگوں کی رنگ دیکھ کر یا لوگوں کی نصر دیکھ کر یا ان کا خاندان دیکھ کر یا ان کے پاس پیسے دیکھ کر شاید مشتے وغیرہ کرنے کی قائل ہوتی جا رہے ہیں. کہ ہمیں نظر آئے ہیں. تو یہاں پر بھی نا وہ وضعات اسی تھی ظاہر کی ضرورت کر رہے ہیں. اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. ماں لہو اس کا رنگ کیا ہو. فالا انہو یکتون تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ کر اللہ کی بہی کے مطابق کیا فرمایا بے شک وہ کہتا ہے انہا بے شک وہ باقارتن. وہ گائے سفراؤ زرد رنگ کی. یہ زرد رنگ بیسے اس طرح سونے کا رنگ ہوتا ہے. سنے نہیں کیسے. تو فاکی و لولوہ اس کا رنگ جو ہے بڑا چمکیلہ ہے. تصور مناظرین اور دیکھنے والے کو بڑا پسند لگتا ہے. یعنی اس کو بڑا پسند لگتا ہے. سرنا یہ سروح اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کچھ ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے مال میں فرکت ہو جائے تو وہ اپنی اس شداروں کو ملائے گا. اس میں بھی لفظ استعمال ہوا سر رائے سروح کا. سر رائے سروح کا مطلب ہوتا ہے ایسی ایفیہ جب آدمی کچھ ہو. پلئیر اس کو محسوس ہو. اس کے چیرے چیرہ کھنا ہوا ہو. آج کل جس طرح آپ کیسی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا چیرہ کھل جاتا ہے کہ ٹھٹک آپ کو محسوس ہوگی. تو کہا کہ وہ جو دائے کا رنگ ہے وہ دیکھنے والوں کو بڑا پسان لگتا ہے بڑا پسان لگتا ہے بڑا پسان لگتا ہے فالو تو لنا اب یہ باتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے کہ سوال پوچھتے جا رہے ہیں ویسے بہتے مشکلات بڑھتی جا رہے ہیں. اور آپ مطلب شریعت محبتیہ اللہ صاحبیت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ارادہ یہ ہے کہ تم سے نرمی کریں. اس کو بتا انسان کا محبت پیدا کیے گی. پھر اللہ نے فرمایا یورید اللہ بیکم اليسرہ ولا یورید اللہ بیکم الوسرہ. اللہ کا ارادہ تمہارا تنگی کا نہیں آسانی کا ہے. آسانی کا ارادہ ہے. تنگی کا ارادہ نہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو رنگ کی پیچھے پڑھنا نسل کی پیچھے پڑھنا یہ خاندانی کی پیچھے پڑھنا یہ بات مسلمان و میام ہے یہ بات شریح لحاظ سے قابل اعتراض ہے اور یہ وہی باتیں ہیں جو مریسرہ اندر موجود تھی. انہوں نے پھر اگرہ سوال شروع کر دی ہے. بجائے آپ دیکھیں عمل نہیں کر رہے ہیں. اب گوھر کر رہے ہیں. اللہ طرح نے کیا حکم کیا تھا. عمل کیا اور انہیں عمل نہیں کیا سوال شروع کر دی. اللہ پر. قرآن امید کے اندر کئی مقام آت کر آمن آمن اس سوالیں آتی آپ نے پڑھا ہو. اور ٹیکنیکلی جو ہے نا یہ بعد ہم نا آج کل جو فتنے ہیں فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فتنوں کے جو حصول ہیں ہوں کو اندارے سامنہ چاہیے. آپ کو پتا ہے کوئی ایسا آپ نے فنکشن بتا دے جس میں صرف کھانا ہو اور آپ نے پانی کے اندراب نہ کیا ہو. کیسٹورنٹ بتائیں گی کوئی ایسا ولیمہ کوئی ایسی شادی جس میں کھانے کے جو ہم پیا جائے پانی نہ ہو. سر ایسا کوئی فنکشن نہیں ہوتا. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پانی کے اندراب کیا جاتا ہے. کھانا نہیں کھی. کھانا ہی کھی. پانی جو ہے وہ جلدی سے ابزورب ہو جاتا ہے جسم میں. جلدی سے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. سیمیلرلی آپ گھروں کی کیفیت دیکھ لیں. آپ بھی گھر میں رہتے ہیں. میں بھی گھر میں رہتا ہوں. ہم نے آپ گھروں میں ڈیویئر کی ہے کہ گھر میں کمرے بھی موجود ہیں. سونے کے اور ساتھ واش روم اور کیجن بھی موجود ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ کس کی کا ڈیفرنسیشن ہے کہ واش روم کی ٹائلز لیدہ ہے کچن کی ٹائل زلیدہ ہے کمروں کی ٹائلز لیدہ ہے کیا یہ بات درست ہے کہ گھر کے اپنے آپ اس بات پہ قائل ہے کہ کمرے بھی ہونے چاہیے واش روم چاہیے اور وہ اپنے اپنے ہی حصاب سے ہونے چاہیے. اپنے اپنی ٹیکورم کے لیات سے اپنے اپنے مطلب پیٹرن کرنے شاہیے بات درست ہے اور خواتین چونکہ ہمارے کلاس کو رینڈ کر رہی ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ خواتین بہت زیادہ گریزی ہوتی ہے اپنے کچن کے بارے یہ کچن کے اندرہ شیلز بنی ہو اور بہت خوبصور اس کا دسپلے ہو اور میں کھولو تو چیز سامنے آ جائے کھولو تو یہ چمچ کے لیے ہے یہ کپ کے لیے ہے تو آپ یہ بتائیں کہ حالی ایمان ہی ہے کہ ایمان وہ سیف کرنے کے لیے جس طرح کھانے کا مزہ آتا ہے جب پانی ہو اور نمکین کا مزہ آتا ہے جب ساتھ میٹھا موجود ہو گھر کا مزہ آتا ہے جب اس کے ساتھ لون موجود ہو گھر مزہ آتا ہے جب کچن اس کے ساتھ موجود ہو گھر آپ کسی گھر کو تبھی بھی نہیں لیں گے خریدیں گے نہیں بلکہ کہ اس میں کمری کمرے ہو کچن موجود ہو کمری کمرے ہو لیکن واش رو موجود ہو میرے ساتھ آپ ایکری کریں کہ آپ ایسا کرتے ہیں جس کے اندر کمرے ہی کمرے ہیں مگر اس میں ایک بھی واش رو نہیں ہے اور ایک بھی کچن نہیں ہے نہیں صاحب آپ یہ دیکھیں آمنو آمنو سوالیں آتی ہے ایمان لانے کے ساتھ سا نیک عمل کیے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مزہ سے بیان کیا کہ بعض نیک عمل اللہ نے ایک جگہ گھروا دیئے اور امام شافع رحمہ اللہ کی مطابق اگر یہ یہ صورت مل جاتی کافی ہے قرآن ابھی اس میں یہ صورت مل جاتی ہے فرمایا وَلَصَرْ اِنَّ الْإِنسَانَ قُسَرْ اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا سوالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ اور میں ایمان لائے نیک عمل کی اب نیک عمل دو انہوں نے بتا بھی دیا اللہ قرآن کی تو ایک نیک عمل یہ کرتے تھے کہ حقبات کی لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے حقبات بھائی یہ ہے حق پہ آؤ اور دوسرا یہ سمر بھی کیا کرتے تو دو نیک عمل اب آپ یہ بتائیں کہ یہ دونوں نیک عمل بنتے ہیں حقبات کی طرف بھولانا اور صبر کرنا کیا یہ نیک عمل بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں سر بنتے ہیں مجھے سر بنتے ہیں تو آمن ہو بھی ہے آمن ہو بھی ہے کیا مطلب گھار خرید لی ہے آمل اس سوالِ ہاتھی بھی ہے کمرے ہونے چاہیے پھر ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَاقْ مطلب لون پی ہونا چاہیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَبْ کیچن بھی ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں آپ اس کو کسی جگہ بھی کمپیر کر دیکھ سکویں مرے پاس مبائل کی ہونا چاہیے ویرے پاس سیپ کی ہونا چاہیے میں نے م Villa سیپ کی ہونا چاہیے نہ نحالی مومائل کسی کام پر ہے نہ نحالی سیپ کسی کام نہیں ہے نہ ہالی بالس کسی کام کا ہے آپ اس کو چیک کر два� کا اگر ایک کار لیتے ہیں بزار سے جی بھی یہ پڑا ہو سو والا سو والا والا کسی کام پر نہیں ہے جب تک وہ انسرٹ نہیں ہوتا اس کے انترہ اسی طرح ایمان قطم نہیں باقی رہتا ختم ہو جاتا ہے یا کم پڑ جاتا ہے جب اس کو عملے سالے کی سپورٹ نہیں ہوتی آپ کو پھانے کے بعد تنگی ہوتی اگر آپ کو پانی نہ دے ایکسیکٹلی ایمان کو تنگی ہوتی جب اس کو عملے سالے سے نا اس کو پانی بھی واضح ہوگی بھی بات جی سر آپ پیچھے کیا ہے ری عمل کے لیے کہاں بھی گائے زبا کروں اب یہ جناب جی اقلمت بنے ہوئے کیسے زبا کریں کونسی کریں اس طرح کریں اچھا بیک گراؤنڈ یہ کہ اصل میں چاہتے نہیں تھے وہ آگے پھلا کیوں نہیں چاہتے تھے کہ گائے ان کا معبود تھا گائے ان کا معبود تھا تو لہٰذا یہ نہیں چاہتے تھے کہ گائے زبا کریں ان کا دل نہیں کرتا تھا اور جس طرح ہمارے ہم معاشرے کے اندر بھی مسلمانوں کا اکثر دل نہیں کرتا کہ وہ نیکی کے عمل کرے یا وہ شریعت پر عمل کریں ورنہ شریعت پر عمل کرتے اور پھر تو آج آکستان میں مسلمان معاشرے میں سود کی حرمت کے حراف ٹینک بھنا سپری پورٹ میں جاتے تو کہنا لگے بتایا جی اللہ تعالیٰ فرمائے واضح کرے وہ گائے کیسی ہوئی تلبہ کرنا بے شک مجھے گائے تشابہا لئی گا بہت ساری گائے ہیں میں پتہ نہیں جانا وہ گائے کون سے میں چاہیے وَحِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُتَضُرُنَ اور بے شک ازرہ تلبہ رہے جانا تو ہمارے پر آجے گا اب گائے کیا واضح ہونی ہے گائے تو گائے ہی ہے کوئی گائے پر اگر تزمہ کرتا تو بھئی اس کو لیکن یہاں پر کیا ہے کہ سوال پوچھی جا رہے اور عمل نہیں کرتے سوال پوچھی جا رہے عمل نہیں کرتے اور آج کل پل کو پر بار بار ہوں گا ہمیں چونکہ واسطہ بڑھتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں عمل کرنے سے دور ہے عمل وہ نہیں کرتے صرف سوال اور آج کل باز باز سوال کیے جاتے ہیں اور یہ آپ کوئی پتہ اس آئے سے یہ علماء نے مسئلہ اس میں بات کیا ہوا ہے کہ مفتی سے سوال پوچھنا مفتی کو زچ کرنے کے لیے یہ بات ضرورت نہیں ہے شرن یہ نجائز ہے کہ مفتی سے سوال پوچھا جائے اس کو زچ کرنے کے لیے سوال کا مقصد علم حاصل کرنا یا فائدہ حاصل کرنا نہ ہو بلکہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہو کہ مفتی صاحب یا عالم صاحب یا جو بندہ جیسے پوچھا جا رہا ہے وہ لوگ کے ساتھ زچ ہو جائے یہ زچ کیا جا رہا ہے گائے کے بارے پوچھو جی بار بار پوچھو جی بار بار پوچھو جی بار حالانکہ گائے کا زبا اس واضح تھا وہ زمین میں نہ تو حل جو ہوتی ہے اللہ یعنی کان کرنے والی نہیں ہے زمین میں حل جو اتنے والی بھی نہیں ہے اور نہ وہ حل جو ہوتی ہے مطلب ہے سلما یسلم اسے ہے اسم المفہول سلما کا مطلب ہوتا ہے سلامتی یعنی کہ ایک چیز بالکل بے اہم ہو بے نقص ہو جس میں کوئی اہم ہو مسلما تل اس کو مرگ مسلم جسے کہا جاتا ہے مسلما تل بالکل تنظر اس سے لا شیعتا بالکل نہیں ہے اس کے اندر کسی کے سن کا داگ فیہ آگی زبیر مونس یہ بقرہ کی طرف ہے آپ کو بقرہ آخر میں بولتا ہونے کی وجہ سے مونس ہے تو لہذا فیہ فیہی جب مرد کا ذکر ہو مزتر کا فیہ جب عورت کا ذکر ہو رضی اللہ عنہ سمالو تے صحابی کے لیے اور صحابیہ کا لفت بولا جائے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ پالون کہنا لگے آلہ آنا جیتا باللہ آپ تو حق لے کر آیا تو فضاوا ہوا انہوں نے اس کو زبا کیا ممات آزیہ فالون اور وہ زبا کرنے کے قریب نہیں چاہتے نہیں تو زبا کیا اب دیکھیں اس میں مسائل کے نکلتے ہیں پہلا مسئلہ سوال کرتے گئے پابندیاں بڑھتی گئی سوال کرتے گئے بات مشکل ہوتے گئی اور پھر پابندیاں خود انہوں نے لگوا لیے کہ آخر میں وہ خصب دائیں کی بات ہوئی جس گائے وہ گائے تھی جسے وہ پوجہ پارٹ کے لیے مرتب کرتے ہیں سویری قسم بھی گائے یعنی کہ ان کے ہاں سویری گائے مانی جاتی تھی کہ یہ گائے ہے جس کو پوجہ پارٹ کے لیے مرتب کیا جائے گا ہمارے ہاں کیوں کو پتا ہے محرم کے مہینے کے اندر کون سا جانور جہو نکالا جاتا ہے سر گھوڑا آپ دیکھ سکتے آپ کے گھوڑے خاص کے سن کی گھوڑے کو جانا وہ پالا جاتا ہے اس کی خاص ایک فراغ دی جاتی ہے اس کے بعد اس کو قلعہ جاتا ہے تو وہ گھوڑے خاص ہو جاتا ہے اس طرح انہوں نے بھی گائے بنائی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی گزرت دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے سوالوں جو ہمیں صدا کیا دی کہ آخر میں ان کے شرق پر تیشہ چلانے کے لیے یا ان کے شرق کے اوپر کاری ضرور لگانے کے لیے گائے پھر وہی منطب انہوں نے کی جس کی وہ پوجہ گیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مابود وہ عابد کے ہاتھ سے زبا کروانا ہے کہ اسی گائے کو زبا کرنا پڑا جسے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے تھے یا وہ اللہ کے مقابلے مبوت اس کو بنایا ہوا تھا اور وہ جو مابود کشی کی دجھرینی کوفت اب ان کو ہو رہی کہ ہمیں اب اس کو زبا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے اپنے سوالوں کو جاتے ہیں جو ہم نے خود سوال پوچھ ہے ہم خود پانس گئے ہیں قرآن میں آتا ہے نا اللہ یہی قل مقروس صحیح اللہ بیالی جو آدمی برا مقر کرے گا پھر ہی تدبیر کرے گا دوسروں کے لیے گڑا کھو دے گا خود اس میں گر جائے گا سوال پوچھتے 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 آخر وہی گائے بچی وہی خصوصیات جو ان کے معبود میں موجود تھی ان کو اپنے معبود کو زبا کرنا پڑا تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے اس شرکیہ نظریات کو انتہائی نقصان پہنچا جو ان کے دل میں راسک ہو چکا تھا ایک مثلا اس کے اندر یہ نکلنا دوسرا جو نوایات اس کے اندر آتی ہوئے ہیں کہ جس شخص کی گائے تھی نا یہ جو خریدی انہوں نے زبا کرنے کے لیے تو وہ بڑا نیگا آدمی تھا اور اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا جب اسے پتا چلا نا اور آپ کو پتا ہے کس چیز کی ویلیو بڑھتی ہے جو ڈیمانڈ میں زیادہ ہو یہ تو آپ کو معلوم ہے یہ چیز کی ویلیو اس کی بڑھتی ہے جو ڈیمانڈ میں زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو چیز کی ویلیو بڑھ جائے گی اور آپ کو پتا ہے چیز کمیاب ہو جائے جس سے ہمارے ہیں پیٹرول جب بند ہوتا ہے نا پٹرول وغیرہ پٹرول پر بند ہوتا ہے تو پٹرول پر مو مانگے بکتے ہیں اب وہ جو گائے کی قیمت ہے نا اس آدمی نے بھی مو مانگے حضور گئی انہ طرح اس کو یہ فائدہ پہنچا دیا کہ اس نے مو مانگے دام دیا جو گائے لینی ہے جو گائے کی قیمت جو روایت میں آتا نا وہ یہ ڈھیر تھی کہ گائے کو زمان کیا جائے گا اس کی خال کو لیدہ کر لیا جائے گا اس کی خال میں جو کہ سنیری گائے ہیں سنے کے رنگ والی گائے ہیں بھیلے رنگی ہوتی ہے آپ سونا ماشاءاللہ پہنتے ہوں گے ہوادینوں کو پتا ہے سونے کا رنگ کیسا ہوتا ہے اسے سنیری گائے جاتا ہے گولڈن گولڈن کلر کی جو گائے ہیں اس کی جب خال اترے گی خال اترے گی خال اترے گی کے بعد اس میں سونا بڑا جائے گا جتنا سونا آئے گا نا پھر تو نہیں اس کی کیمت ہے لہذا فائدہ یہ ہوا جو سعادی کو اپنی ماں کی حدمت کرنے کا مزید موقع مل گیا اور ماں کی حدمت پہائدہ ہی ہوا کہ اس کو اس نے تارے پیسے اس قائمت مل گئے جو گائے دنے میں ملنے والی نہیں تھی تو اتنے سوالا جواب کی بات آخر کاروں نے گائے کو زبا کرنا پڑا تو صافظہ رہے کہ گائے کو زبا کرنا دل ان کا نہیں کرنا تھا لیکن انہیں گائے کو زبا کرنا پڑا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس بات پر ان کو ان کے نظریات کو ان کے عقائد کو ان کے سامنے باطل ثابت کر دیا کہ تم اسی گائے کو دیوہ کر رہے ہو جسے گائے کو بھی آپ نے پڑا پڑا دی آگے فرمایا کہ اس قتل تم نفس سکتے ہیں اچھا اس اگلی آیت سے پہلے ہی درہ یہ وضاحت ہو جائے یہ پہلی بات یہ ہے کہ آج کل بھی چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ جو حالی جو حضور نصارہ کے ساتھ جو آپ کی جنگ تیم رہی ہے یہ جنگ آپ اسی کو نہیں دی سکتے ہیں اگر آپ شریعت میں دعویٰ کا مکتے اچھا اب ساوزہ رہے کہ یہودوں نصارہ اس وقت غالب ہیں اور مسلمان جو ہیں ان کی علام بنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرآن مجید کے در یہ جو آیت آئے دوں کہ تم سے یہودوں نصارہ راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم کی ملت کی پہلوی کرو ملت سے پہلو کہ دین کو ایکسپٹ کر لو آپ دین کی جو زیادت میں ایکسپٹ کریں تو وہ راضی نہیں ہوگا بلکہ وہ پوری کی پوری طرح چاہتے ہیں کہ وہ آپ دین کی پہلوی کرنا شروع کر دیں جب آپ دین کی پہلوی کوئی آدمی کرتا ہے آپ کو معلوم ہے آج کل کون سے دین چلتے ہیں زلحجہ کے دنوں میں دو اہم باتیں بائی ہیں دو اہم باتیں دو بڑے اہم واقعات ہیں کسی سٹوڈنٹ کے علم بھی ہو جی ایک تو حجہ آگیا ہے آپ کو پتہ ہے نوزیل حجسان دسی جری کو کیا ہوا تھا نوزیل حج یوم عرفہ حسین کیا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے دول آپ نے ایک ہی حج کی ہے اس کے بعد آپ فوت ہو گئے وہ جو حجہ آپ نے کیا تھا علیہ السلام حج کے اندر ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارباد میں کھڑے ہوئے تھے تو کیا عظیم آگیاں پیش آئے ہیں دوسرا ہی دین مکمل ہونے کی اللہ کے نظر نے بتا دیا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا جی جزاگم اللہ خیز یہ نوزیل حج کا جو دن ہے یہ ہمیں یاد کے لگتا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو جی جو آپ نے آج آج پڑھیں ان کا تعلق ہو بنی اسرائیل کے ساتھ ہے کہ بنی اسرائیل وحی کے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں اپنی حقوق استعمال کرتے ہوئے لا یعنی سوال کر رہے ہیں آپ لا یعنی سوالوں پیش پیش آپ کا وہ تمام میڈیا اورگلز ہیں جو ہمائیں اس طرح لگائے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اصل صدور اگر آپ میڈیا پہ آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں میڈیا کو تو آپ کو پتا ہوگا سیلیبرٹیز تو وہ کیسے بناتی ہے شام کو کیا کرتی ہے دوپیر کو کیا کرتی ہے آپ موکے بتائیں سیلیبرٹیز ہمارے ہاں معروف ہیں اداکار آئے ہیں یہ اداکار ہیں گروکار ہیں گروکار آئے ہیں یعنی کہ ہر او مالکل جس کا تعلق آرڈ بن کے ساتھ ہے یہ ویراسی بن کے ساتھ ہے انہیں ہم نے ایک نئی ٹرم سے ایکٹر ہیں یاکی سید ہیں یاکی ہمارے سٹار سے ہمارے روشن آرٹسٹ ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں ان آرٹسٹ کی صبح کیسے گزرتی ہے شام کیسے گزرتی ہے اس سے مجھے کا فائدہ ہوگا یہ کوئی فائدہ ہوگا ہمیں نہیں سر اور آپ کو پتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم سکرین پر نظر جمائے ہوئے اللہ ماشاءاللہ لگے ہوتے ہیں میرا تو جو ناکس علم ہے نا جو محضوظ علم اس کے عضا میں نے یہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ واضح نہیں ہے آپ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو نا وہ ہمارے ہاں دب گئی ہے یدبادی گئی ہے اور ہم ایسی شخصیات آپ کو پتا ہے جب آپ کتابوں کو اوپن نیچے رکھتی ہے تو سب سے مشکل کونسی کتاب نکالنا ہوتی ہے اگر چیزوں کو اوپن نیچے رکھا جائے تو سب سے مشکل نکالنا کونسی چیز سب سے مشکل سے نکلے گی ہے جو سب سے نیچے پڑی ہوئی ہو ایسا ہی ہے جب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم نے ناظر انداز کیا ہی ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک شکل ہے جمال آپ کی خوبصورتی اور آپ کو معلوم ہے خوبصورتی آپ علیہ السلام کی تو ہر شخص مانتا تھا ابو اللہ بھی مانتا تھا میرا بتیجہ خوبصورت ہے سوال بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جمال مان کر ابو اللہ مسلمان بن گیا ہے یا نہیں بنا یہ کلاس جو آپ بھی مانتا ہے تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت دانت والے تھے بڑے خوبصورت چہرے والے تھے بڑے خوبصورت تبصم والے تھے بڑے خوبصورت مسکرات والے تھے میرے بھی جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو مسلمان کو نہیں بنا ہو کیا وجہ نہیں ہے اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ سوال بلکل واضح ہے اور جواب بھی واضح ہے نبی علیہ السلام کے مطابق عمل نہیں اس میں کیا اس کا عقیدہ نبی علیہ السلام کے مطابق عمل ہے اور آپ کو یہاں نا میں یہ آیات کی روشنی میں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ دنیاوی معاملات کو سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں بہتے ہیں وہ یہ دیکھیں جو فیزیکل چیزیں ہوتی نا ان کو سب ایکسیپ کریں انسان کے طور پر آپ کسی ہندو سے پوچھیں کسی سکس سے پوچھیں کسی حسائی سے پوچھیں کسی مغلمان سے پوچھیں کسی پوچھیں کسی پوچھیں اس طرح آپ اس کے ساتھ ایک لال رنگ کی گاڑی رکھتے ہیں وہ سارے کہیں گے لال رنگ کی گاڑی فیزیکل چیزوں وہ کانسر ایک ہی ہوتا ہے یا وہ مرضی ایک irrespective of religion آپ کا مذہب کچھ بھی ہے لیکن آپ کے سامنے جب فیزیکل حقیقت material چیز آتی نا تو آپ اس کے پارے میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں کہ آج دو جلائی ہے یہ پاکستان ہے یہ مرار پاکستان ہے یہ خلاہ یہ خلاہ مسئلہ آتا ہے جہاں پر theoretical چیز آئے اللہ تعالیٰ کی مہی ہمیں کچھ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس طرح عمل کرنا ہے اور ہم اس کے مطابق عمل نہ کریں بلکہ آپ نے لحاظ سے شخصیات کو ڈیوائز کریں شخصیات کو ڈیزائن کریں اور جس شخصیت کو اللہ سبحانہ وآلہ نے مارے لیے اس با حسنہ بنایا تھا اس شخصیت کو ہمیں اندور کرتے ہوئے اگلی طرف چلے جائیں اور آپ کو بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندور کرنے کی اللہ نے دوسرہ اپناہ بھی ہو جاتی ہے اور وہ کیا ہیں فرمایا فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُوْ خَالِقُ الْاَنَمْرِهِ ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی مخالبت کرتے ہیں ڈر جائیں کن چیزوں سے اَن تُسِیبَا هُمْ فِتْنَةٌ ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں مختلاہ ہو جائیں اور یُسیبَا ہُمْ عذابوں نے لیں گے انہیں بہت دلتنال عذاب مل جائیں دلتنال عذاب سے دوچار ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیات جو ہم نے آج پڑھی ہیں ان آیات میں اس لئے تصیلی بیان کرنا ہوں ہمارے ہاں چونکہ مدین علیزم عوض پر ہے پیسہ دولت طاقت چمک ہمارے الیکشنز کے اندر ہماری مارکیرز کے اندر لہذا ہم عمل سے دور نبی علیہ السلام کی سننے سے دور اور ہم نے اپنے نہ کچھ ہیروز منا لی ہیں اگلی ریسرچ کے اندر آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سپائیڈر مین بین ٹین یہ کیا چیزیں ہیں جیز آپ کو معلوم ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ جس طرح بین ٹین ہے تو یہ جپانیوں کا دیوتا ہے آپ آب بتائیں وہ جو جپانیوں کا دیوتا ہے وہ مسلمان بچوں کے بیگ پر کس طرح آگئے ہیں سپائیڈر مین بچوں کے بیگ پر کیسے آگئے مسلمان بچوں کا عائیم جی کچھ جو آپ بتائیں آپ کو یہ اہم یہ اہم موارے سبق ہیں اس کے حatter individ کیا جائے آپ کو سپائیڈر منز کا مسلمان سے کیا تعلق ہے اور آپ نے اس کی ڈیٹیل اسٹریپڑ نہیں ہے تو آپ کو میں اس پائنٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جو شروعنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ پہلے بھی سمجھ دار ہے تو مزید انہیں پرانوں صورت سے واقعیت ہو جائے آپ یہ بتائیے سپائیڈر مین کو پرموٹ کرنے کا بینٹن کو پرموٹ کرنے کا فلسفہ کیا کیا فلسفی ہے یہ شروعنٹس آواز آرہی ہے آپ کو میری پکشیس کیریکٹرز کر کے یہ انٹروڈیوز کیے جاتے ہیں مگر یہ ہے کہ اس میں سے اپنا جو ان کا جو بلیٹس ہوتے ہیں وہ آہستہ 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 ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں آپ نے کافی عدد تک نے دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ فردی کردار ہے دنیا میں کوئی ایسا آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا تو سپائیڈر مین کی طرح دورتا باگتا ہوتا ہو پینٹن کی طرح کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو پتہ ہے آپ کی اسلامی اسٹری حقیقی کرداروں سے بڑی ہے حقیقی ریل کردار رات کو اللہ کے سامنے کردانے والے صبح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یہ حقیقی کردار خانہ بن مرید کی شکل میں عمر بناس کی شکل میں عقبہ صدیق کی شکل میں عمر فاروق کی شکل میں عثمان غری کی شکل میں علیہ مرتضیٰ کی شکل میں اور سب سے بڑھ کر عبدالرمان بنوف عصر تلحہ زبیر یہ سارے ہمارے کردار ریل ہیں یا فرضی ہیں یہ درہا آپ بتائیں سر ریل ہیں اور آپ پھر اگر ہم بچے کو ریل کرداروں کے بارے میں اگاہ کرنے کی بجائے فرضی کردار اس کے سر پر ڈال دے سارے پھر ہمارے ملک میں فرضی چیزیں پیدا ہوگی اور جب ملک میں فرضی چیزیں پیدا ہوں تو وہ کبھی ترقی نہیں کرتا ملک تب ترقی کرتا ہے جب اس کے ذرح حقیقت پسندی ہو حقیقت کو ایکسپٹ کیا جائے تو حقیقت کو ایکسپٹ کرنے کا طریقہ تب ہی ہوتا ہے جب ہمیں حقیقی طور پر بتایا جائے کہ ہمارے ہم وہ جو گزنے ہیں جنہوں نے دو دو ماہ پانی پر گزارا کیا خجوروں پر گزارا کیا کھانا نہیں کھایا تب ہمارے ملک میں سبر اور زبر پیدا ہوگا جب تک ہم فرضی کرداروں کو اور آپ کو بتا مذہب کے پاس حقیقی کردار ہے ہی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہٰذا کنہوں نے فرضی کردار گڑے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلا دیئے مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ریل کردار موجود ہیں لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ریل کرداروں کو پرموٹ کرنے میں کافروں میں تو کیا وہ اپنے گھروں میں کامیابی ہو سکتے ہیں کیا یہ بات درست ہے جی آپ اگری کرتے ہیں اس سے چیز ہے جیسے ہمارے میں جاتا ہوں نا بیگ لینے والا بات والا بات ڈسکشن ہوتی ہے ہمارے بیگ بچیوں کے لیے وہ کیا نام ہو سنڈریلا اور وہ جو یہ آیات جو ہے نا اللہ تعالی نے ایسی نازلی فرمائی اس کے پیجے مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ یہود و نصارہ اور سپیشلی بنی اسرائیلی یہودیوں کی اس عادت سے کہ سوال کیے جارے ہیں عمل میں توجہ نہیں ہے عمل میں پھر کوئی توجہ نہیں ہے سوال میں سوال ہو رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے اس وقت ڈسکشن ضرورج پر ہے میں اپنے موبائل کو دیکھتا ہوں اور میں وہ جیدے الحمدلہ آپ کی طرح میں بیان کر رہا ہوں جو ہم نے کسی کلی ایکٹیپٹ کی ہے دیکھی ہیں اور ضرب کی ہیں ہمارا اس میں موبائل کم از کم بھی نا دس ہزار بیس ہزار میسیجز سے ویڈیوز سے بڑا ہوا ہے یہ دینی میسیجز ہیں لیکن ہمارا عمل کتنا ہے ہمارے سٹیٹس دیکھ لیں ہمارے موبائل کو دیکھ لیں ہر آل بھی آپ کو بتا ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے دینی لیکن آپ کو بتا ہے وہ دین ہمیں مواجیز میں نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے اس کو فرض ہی بنا لی ہے تو یہ اس لیے براہ سبزات کی رہے کہ ہمیں غیر ضروری ڈسکشن سے غیر ضروری سیمینار سے جب ہمارے ساتھ ایک چیز ہوئی تھی جی جی میری نا ایک دوست ہیں تو انہوں نے آج سے چار سال پہلے نا ورڈ سیپ کی گروپ پہ تفسیر بڑھانا شروع کی تھی جب انہوں نے ہمیں اسلامیات کیا وہ چھوٹی چھوٹی صورت لے کے ان کی تفسیر کرواتی تھی تو وہاں سے ہم سب نے سٹارٹ کیا پھر تین سال نا ہم تقریباً ہر گروپ میں جہاں وہ بناتی تھی نا ان کا گروپ تھا ہم وہاں ایڈ ہو جاتے تھے تو لازٹیر میری دوست ہیں اس سے ہم جیسے آپ ایک بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارا عمل نہیں ہے تو ایک دوسرے طریقے سے میری دوست سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا تو ہم ہر گروپ میں چلے جائے کرتے تھے کہ ہمیں یہاں سے بھی کچھ ملے گا یہاں سے بھی ملے گا پھر جب ہمیں اتنا بہت چال گیا نا کہ علم جو ہے وہ عمل کے بغیر دیکار ہے اب ہم لوگوں نے یوں کیا ہے کہ اب ہم لوگوں نے صرف ایک ایک کورس میں انرولمنٹ کرائی ہوئی ہے اور جتنا سیکھتے ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے اس کو چکھائیں اور اس کو عمل میں بھی لے کے آئیں بہت چیز بھی ہے بہت اچھی بات ہے میں بہت ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نا ایک بیلنس رکھنا ہے بہت زیادہ گروپس میں ایڈ ہونے کا فائدہ واقعی نہیں ہے جب ہم نے عمل لے گئے بزرطہ میں آپ کو پتا ہے یہ ایک پروڈکشن ہے اور ایک پروڈکشن کی خپت ہے کہ میں نے چیزیں بنا لی ہیں آپ کو بیجنا بھی تو ہے نا بھائی کہ کہاں بیجیں اتنا سارا کھانا بکا لی ہے تو گایا ہو جائے گا تو آپ نے کھانا بھی بنانا ہے اور اس کو آپ نے ڈسٹریگور بھی کرنا ہے آپ نے لے لیا ہے ڈسٹریگور بھی کرنا ہے نا اس کو تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ کبھی بڑھیں گی آگے انہوں نے برمیتا ہے اس قتل تو نفساً جب انہوں نے قتل کیا یہ قتل کا ہوئی واقعہ جس کی بنا پر بنی سائل کو قائد بڑھیں یہ روایت کے ذر آتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے دوسرا جنم یہ ہے لاش کو نا دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک دیا تاکہ شبہ نہ ہو اور تیسرا جنم انہوں نے یہ کیا کہ شبہ سے بچنے کی خاطر جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا کہ آن کے کیا کہا خود ہی رونے لگ پڑے اب دیکھیں رات کو آئے ہیں عشاء کے وقت اپنے ابو کے پاس آگے کیا کہتے ہیں یہ مکون رو رہے ہیں اببا جی وہ یہ ہو گیا ہے اگزیکٹلی یہ والی چیز ہے یہ جو قتل ہوا اس قتل کے بارے میں انہوں نے کیا کیا شبہ سے بچنے کے حاطر اس کا الزام دوسروں کو تھوکی گائے زبا ہونے کے بعد وہ آگے آئے تھا اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے جو تم چھپانے والے تھے اللہ اس کو نکالنے والا تھا فرمایا وہ جو گائے کو زبا ہوئی تھی ایک واقعہ کئی فائدے گائے زبا کرنے سے فائدہ کیا ہوا ممکنہ دو سالہ پرستی کاؤ ورشپ پر بہت بڑی ضرب لگی اور گائے گوئی زبا ہوئی جس کو وہ پوچھا پاٹ گئے پھر وہ گائے کا پپڑا لیا گیا فکر نظریبو بپازی اللہ حرمایتا ہے کہ حکم دیا گیا اس آدمی کو جو آدمی قدل ہوا ہے اس کو ممکنہ لگاؤ اس گائے کا پپڑا آپ سامزار یہ فیزیکلی بھی آپ جانتے ہیں جیزیں جیزوں کے ساتھ لگتی ہیں چل پڑتی ہیں ہمارے ہاں یہ سائنس کا بڑا رجحان ہے اور سائنسی بنیاد پربال بہت 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 کی جاتی ہے آپ کا پنکہ کی سرا چلتا ہے آپ سوچ لگاتے ہیں پنکھاؤں ہو جاتے ہیں ایسا ہے جی آپ یہاں پر اللہ سارا نہیں کر سکتا گوش لگایا تو وہ گول پڑا ہوئی تک ہے جی آپ اللہ سارا گوش لگا کے وہ نہیں کلوا سکتا ہے سوچ لگایا وہ گول پڑا آگے سے اور آپ کو پتہ ہے کس طرح زندہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی جسم کے اندر ہی چھوٹا سیم نہیں ہوتی آپ کی موبائل کی یا آپ ہم میموری گارڈ لے لیں یا تیارے کا بلیک باکس ہوتا ہے اس کے اندر تیارے کا جو کچھ ہوا ہوتا ہے ہاتھ سے تہلے اس کا دارہ ریکار ہوتا ہے اور میں بلکل ایسے ہی کہ آپ ایک دن سیموں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ پورتوں کو زندہ کرنے کا وجہ رید ہمائی آتی اللہ تعالیٰ کی بات کو پسلیم کر لو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لو اور آپ یہاں کیا فرمایا اللہ تمہیں نشانیہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ میں روزانہ نشانیہ دکھاتا ہے اور اتلمت آدمی جو ہےنا اس کے لئے اشارہ ہی کافی ہے کیا رات اور دن روزانہ بنتے ہیں بھی نہیں بنتے ہیں روزانہ رات آتی ہے دیناتا ہے رات آتی ہے دیناتا ہے ایسا ہے کہ نہیں فرمایا فکول نظریبو ازازیہ ہم نے حکم دیا اس لائے کا ٹکڑا بازیہ ازریبو بازیہ ازریبو لگاؤ بو یعنی اس قاتل کی لاش کو اس مکتول کی لاش کو بازیہ اس طرح ٹکڑا تو اس طرح اللہ بودھو دکھتا کرے گا اور انہ کا نشانیہ دکھاتا ہے لاللہ کم تاکلو تاکلو تو آقومتہ زندگی اور موت میں رات اور دن میں اشارہ اکل مند کو فائدہ ہوتا ہے اکل مند آتی ہے جو اکل کرتا ہے اور اکل کو استعمال کرتا ہے وہی کو سمجھنے کے لیے اکل کو نئی وہی بنانے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے نئے حصول بنانے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ اکل استعمال کرتا ہے وہی کو سمجھنے کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفیق کی ہے کہ آپ اپنی اکل کو یوز کر رہے ہیں وہی کو سمجھنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہوں ہمیں خبر دے رہا ہے کہ قیامت وارے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور قیامت وارے دن مردوں کا زندہ ہونا چونکہ قیامت کے منکرین پر ہمیں اس کے قائل نہیں ہیں لہٰذا یہ جو ہے نا چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ثابت کر دی ہیں تو یہ نیچے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن امجید میں جگہ جگہ مفلی پہرائے میں بیان فرمایا ہے جیسے ایک خبر میں گزرا چکی ہے پھر یہ قصہ ہے تیسری مثال دوسرے پہلے کی آہت نمتب صلطانی موتو سمہ بیاء جو وہ ہزاروں کے پتیات میں لوگ نکلے تو اللہ نے ان کو حکم دیا مار جاؤں جو کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دی marché پھر چوتھی آہ جو ہے وہ آگ کو پتہ ایک آہ этот مرد حرار جو آpolit продук جو آدمی گزرا بس تھی مسلطانات بستی جو ہے وہ پونز موپیری ہوئی توہ اس کو کیسے اللہ زندہ کریں تو اللہ کو زندہ کر دیا حراروب، اس کو مار کے اور اس کے فورم پا جو آئے تھا اس کے دریفے میں ملہ السلام کے چار جو انہوں نے پرندے لئے تو یہ تمام اس آلیہ اللہ نے دی اس واقعے سے آپ جو عمل دوبارہ ثابت ہوتے ہیں وہ پہلے دوبارہ دو رات ہیں پہلی بات یہ ہے پہلی بات کیا ہے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ گائے اسی قسم کی تھی کہ جس کی پوجہ کی جاتی اب یہ گائے زبا ہوئی کیا آپ نے آپ کو بچا سکی اب یہ کیا فائدہ ہوا یہ جو معبود باطل معبود ہے تو آپ نے آپ کو نہیں بچا سکتی اب ہندووں کے بطل لے لے یہ درخت لے لے کبریں لے لے تو آپ نے آپ کو نہیں بچا سکتے جو آپ نے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ دوسرے کو کیا بچائے عبادت کرنے والا بھی کمدور ہے جس کی عبادت کی جاری وہ بھی کمدور ہے جبکہ اللہ کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے وہ آپ کو پتا ہے بعض ہندو پندل مسلمان ہوئے تو اس کی کیا وجہ بنی یہ وجہ یہ بنی کہ ایک ترجمہ ہوا قرآن انجید کا شاہ قدر نے کیا اس کے اندروں نے لفظ بولا سن سکرٹ کا تو آپ کو پتا ہے یہ جو ویعتوں کتاب ہے نا ہندو کی یہ سن سکرٹ میں ہے بڑے مشہور تو اوز میں نے ترجمہ کیا اللہ سمد کا نرسترک نرسترک تو وہ ہندو جو ہے نا پندل وہ جھوم اٹھا اس طرح حیران ہوئے ہیں ترجمہ اللہ سمد کا بڑھ گئے تو سن سکرٹ کا لفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سمد کا مطلب ہے اللہ وہ ذات ہے جس کا حکم ٹالہ نہیں جا سکتا ہے اس کا کام بوڑا نہیں جا سکتا اس کا وہ ذات سمد ہے جس کا کام بوڑا ہی نہیں جا سکتا آپ پر یہ کہ لوگوں کا کام بوڑ دیتے ہیں میں نے نہیں کرنا میرے اللہ وہ ہے جس کا کوئی کام بوڑا نہیں جا سکتا فرمایا اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا پھر فرمایا تم سارے اللہ کے فقیع ہو یہاں مسئلہ کیا واضح ہوا کہ کسے معبів سمجھ کے پوجہ کی جاتی ہے وہ مادبور پر جانا زبا ہو چکا ہے اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کا اس نے کیا بگاڑنا یا سوالنا جبکہ وہ خود کسی قسم کا فائدہ اپنے لئے حاصل نہیں کر سکے اچھا قرآن جیس میں پانچ حصول قیانوں سورہ فرقان میں اس کو یاد رکھئے گا دیکھئے نفع نقصان دونوں جیسے زیر پر رکھ لیں پروفٹ اور لاز موت اور زندگی چار ہو گئی اور روز قیامت کے احوال پانچ ہو گئی اور زندگی موت نفع نقصان اور قیامت کا دن یہ پانچ چیزیں اللہ نے سورہ فرقان کے پہلے رکھوں میں بیان کی ہیں جن کو تم اللہ کی سوا پکارتے ہو وہ ان پانچوں چیزوں کے مالک نہیں ہیں نہ نفع کے مالک ہیں لا یم لیکونا کے لفظ ہیں اپنی جانوں کے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں نہ موت کے ولا حیاتا نہ زندگی کے اب بتائیے کتنے بے استیار ہیں اور ان سب کا مالک کون ہے بتائیں جی کون ہے اس کا مالک زندگی کا مالک کون ہے موت کا مالک کون ہے قیامت کے زندگی کا مالک کون ہے یہ نفع و نقصان کے مالک کون ہے کون ہے جیس کا مالک ہے اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہے تو فرمایے پانچ چیزوں وہ یہ اللہ نے قرآن میں نفع کر دی ہے جن کو تم اللہ کی زمان پکارتے ہو یہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے نہ زندگی کے مالک ہے نہ موت کے مالک ہے نہ ملان مشورہ نہ یہ دوبارہ اکنے والے دن کے مالک ہیں دوسرے نہ اپنا کچھ کام دوبارہ کروا دیں گے تو فرمایا یہاں پر وزاد ہوگی جو جس کی عبادت کی گئی وہ جو عبادت کرنے والے تھے ان کے سامنے زبا ہوگی اور وہ اپنا حال نہیں کر سکتے دوسرے کو اس نے کیا حال کرتے تیسری بات دوسری یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ قتل جو عبادت چھپ جائے اللہ نے ظاہر کر دی ہے اور یہ جو کہاور بنی ہوئے نا کہ ہر قاتل اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے یہ بات بھی درست ہے اللہ تعالیٰ بات بزاہر کر دیتا ہے فلان کو فلان نے قتل کیا تھا اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک ہی روپ کو ہو گیا تیسرا مسئلہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس ناش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ جن کے بارہ حساب کر سکتا ہے یہ ہی آج آپ کو انچانا آج کا سبت تو اگلی آیات بڑی اہم ہے اس کے بارے میں انچانا ہمیں بسکس کریں گے اگلا اپنا شاید آپ بھی چھوٹی ہو پارا لگنا جو بھی لیکچر ہے یہاں تک آپ کے دین میں کوئی سوال ہے تو آپ سیر یہ جو سیونٹی تھری آیت کی تفسیر میں لاست لائن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سر یہ کون سا واقعہ ہے آپ پڑھتے ہیں نا آیت رکورسی آیت رکورسی کے بعد اگلا رکورس شروع ہوتا ہے تو وہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر اللہ نے تین واقعہ بیان کی ہیں ایک ابراہیم نے اسلام کا باشد مناظرہ بیان کی ہے جو کہتا تھا میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ بستی سے گزرا ایک آدمی اس نے دیکھا کہ بستی گیری ہوئی ہے اللہ تعالی نے فاہماتا اللہم بیتانو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا انہاں در انہاں اس کو موت دے دی اور اس کو سو سال مارے رکھا اور پھر اس کے ساتھ اس کا اگردہ بھی تھا جب سو سال موت اٹھا تو انہاں پوچھا کہ بھئی کتنے سال یہ آیا جہاں ختم ہوتی پھر ابراہیم علیہ السلام علیہ شروع ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام علیہ نے اللہ نے فرمایا اللہ سے کہا ابراہیم علیہ السلام علیہ نے مجھے دکھا تم موتوں کو کیسے زندہ کرے گا یقین ان کو تھا وہ صرف نوہ فارمیشن دیکھنا چاہتے تھے سٹائل دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ ہم کو زندہ کیسے کرے گا اللہ نے فرمایا اولا م توہمین تجھے ایمان نہیں ہے اولا بلاء ولائکل نیتما انہا قلبی میں سلم چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے چار پرندے لو فَسُرْحُنَّا اِلَئِقِ انہوں نے اپنی طرف ہلا لو ان کے نام رکھ لو یہ وہ مانوس ہو جائے جسرہ بلیوں کے واقعے میں بلیوں کو کیٹ کر کے بلایا ہے ٹومی جہری کہہ کے بلاتے کو بات کیا ہے پھر ان کو زبا کرو سُمَّ جَلَلَا قُلِّ جَوَلِمِنْ هُنَّ جُزَنْ پھر ہر پہاٹ پر نہ چھوٹا 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 رکھ دو سُمَّ مَتْ ہُنَّا پھر ان کو وہی نام سے آواز دو یا تینہ ترسائیہ تمام پرندے جن کا کیمہ مکس ہو جاتا ہے گھوٹا پھر سوچتا ہے ان کی بھوٹے کٹی ہو جائے گی اور میں ان کو تمہارے ساہم نے دوبارہ پیش کر دوں گا یہ ہے میرا طریقہ یہ ہے جی بھائی 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 سر میں نے پوچھنا تھا کہ اگزائم میں کہاں سے لے گی کہاں تک ہوگا سلیورت وہ تو آپ کو بتا دیا گیا ہے میڈ میں آپ کا اس سلیور سارا ہی ہے جو آپ میڈ سے پہلے پڑے وہ تو آپ ساتھ بھائی نے آپ کو واتسائب پر پیسک کر دیجئے اتنا بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کے لئے آپ کا ٹھیک ہے نہیں جزاکم اللہ خید نماز کا مفتو واجت ہے تو میں تو میں یہ بہترین ہے میں کھیک ہے میں آپ کو بتا دیجئے میں پڑھا ہوگا اس کے بعد کوڑی یہ بھائی کیا ہے اور اس کے بعد کو سکتانے کا ممنونوں سے دیا گیا ہے میں بھائی کیا ہزی ہے میں بھائی کیا تک آقے کیا تک آقے آپ کو بھی بھائی حیرت